او نمہ شبایا کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو سرو سے لاش تک جرور دیکھے گا دیکھیں دیش کے کسی بھی کونے میں اگر آپ رہتے ہیں اور گنگوتری جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آنا ہوگا آپ کو ہری دوار ہری دوار ریلویو اور بس کے دونوں مارک سے پورے دیش سے جڑا ہوا ہے ہری دوار کے بس اسٹینڈ کے سامنے سے ہی چاروں دھام کے لیے آپ کو بس مل سکتی ہیں اگر آپ بس سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو گنگوتری کے لیے چنندہ ہی بس دن میں ارلی مورننگ جاتی ہیں اس کے لیے آپ کو ایک دن پہلے ہی ہری دوار سے ٹکٹ بک کرنا پڑے گا ٹکٹ کے چارجز کے اگر ہم بات کریں تو دھائی سو سے تین سو روپے ٹکٹ کا چارجز رہنے والا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بس نہیں ملتی ہے تو شیرنگ ٹیکسی بھی وہاں سے چلتی ہیں جو گنگوتری دھام تک جاتی ہیں جن کا کرایا بس کے کمپیریجن میں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے اگر آپ پرسنل ٹیکسی کرنا چاہتے ہیں تو پرسنل ٹیکسی کے لیے بہت سارے کاؤنٹر وہاں پر بنے ہوئے ہیں چار دھام یاترہ نام سے وہاں پر جا کر آپ پرسنل ٹیکسی بھی اپنی بک کر سکتے ہیں فیملی میمبر اگر آپ کے بہت زیادہ ہے تو آپ ٹیمپو ٹریولر بھی بک کر سکتے ہیں اگر آپ بس سے جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے سستی یاترہ اگر آپ بس سے جانا چاہتے ہیں تو دھائی سو سے تین سو روپے کا آپ کا ٹیکٹ بنے گا اور اس کے بعد آپ کو ارلی موننگ پانچ اچھے بجے بس وہاں سے ڈپارچر کر جائے گی گنگو تری کے لیے جو بس جائے گی وہ چمبہ ٹھہری اترکاسی ہوتے ہوئے گنگو تری دھام تک پہنچے گی راستے میں آپ کو بہت ہی منموہک چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جیسے پرکرتک جھرنے اونچے اونچے پہاڑ بہت سارے منموہک چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی اور راستے میں پڑنے والے چھوٹے بڑے سبھی سہروں میں آپ کو کھانے پینے سے لے کر سبھی طرح کی ویوستہیں رکھنے ٹھہرنے کی ساری ویوستہیں آپ کو مل جائیں گی بٹ راستے میں آپ کو کہیں بھی شٹے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ دریکٹی گنگو تری پہنچتے ہیں تو آپ ایوننگ میں چار یا پانچ بجے گنگو تری پہنچ جائیں گے گنگو تری پہنچنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے وہاں پر آپ دیکھیں گے گنگو تری دھام میں آپ گنگا جی جو بھاگریتی ندی ہیں وہاں پر کافی لوگ سنان کرتے ہیں گنگا ندی وہی ایک ایسا دھام ہے جہاں پر موسلی سبھی لوگ سنان کرتے ہیں اس کے بعد ہی درشن کرتے ہیں اگر آپ پوسیبل ہے تو آپ بھی بھاگریتی ندی میں سنان کیجئے اور اس کے بعد ہی درشن کیجئے وہاں سے گنگا جل لے کر آپ وہاں پر موجود مہادیو مندر میں بھی آپ جل ارپیت کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو درشن کرنے ہوں گے درشن کرنے کے لیے ٹائمنگ جو ہے رات کو نو سے دس بجے تک رہتی ہے اس کے بعد کھپاٹ بند ہو جاتے ہیں اور دوپیر میں تین بجے سے پانچ بجے تک کھپاٹ وہاں پر بند رہتے ہیں اگر گنگوتری میں آپ سٹے کرنا چاہتے ہیں تو سٹے کرنے کے لیے جی ایم بی این کے کافی وہاں پر گیسٹ ہاؤس آویلبل ہے اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ ہوتیل بھی وہاں پر آپ کو مل جائیں گے مائی جون کے مہینے میں تھوڑا ریٹ ان کا زیادہ رہتا ہے جو ایک ہزار روپے سے لے کر پانچ اچھے ہزار تک ہو سکتا ہے پت اگر جولائی اگست یا پھر ستمبر اکٹوبر میں جاتے ہیں تو ان کے چارجز گھٹ کر پانچ سو سے چھ سو روپے ایزیلی آپ کو ہوتیل وہاں پر مل جائے گا گنگوتری دھام میں کھانے پینے سے لے کر سب ہی طرح کی کسی بھی طرح کی آپ کو دکت نہیں ہوگی اور موبائل نیٹورک کی بات کریں تو سب ہی موبائل نیٹورک وہاں پر ورک کرتے ہیں آپ کسی بھی موبائل کو لے کر جا سکتے ہیں کسی بھی سم کا آپ یوز وہاں پر کر سکتے ہیں علموث سارے ہی سم وہاں پر گنگوتری میں ورک کرتے ہیں گنگوتری میں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے بٹ اگر آپ پوسیبل ہے تو گنگوتری سے آپ واپس اترکاسی ا settling آ سکتے ہیں اترکاسی اور گنگوتری کے بیچ کی دوری لگ بگ ستانویں کلومیٹر ہے اور اگر آپ possible ہے تو ستانویں کلومیٹر واپس آ جائیے اس کے بعد اترکاسی میں کرنے کے لئے آپ کو ساری سویدھائیں مل جائیں گی جس میں چھوٹے سے لے کر بڑے ہوتل آپ کو مل جائیں گے جن کے چارجز ایک ہزار روپے سے لے کر پانچ سے ہزار تک ہو جاتے ہیں اور کھانے پینے کی بھی ساری ویوستہ ہیں آپ کو وہاں پر مل جائے گی آپ کو روم سرویس بھی اترکاسی میں مل جائے گی اگر آپ گنگوتری اسٹے کرتے ہیں اور نیکس جگہ گومک جانے کا پلان کرتے ہیں تو گومک جانے کے لئے آپ کو 18 کلومیٹر کا پیدل ٹریکنگ کرنی پڑے گی 18 کلومیٹر کی پیدل ٹریکنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو دی اے فو سے اپنا رجیسٹریشن کروانا پڑے گا دی اے فو دسٹرک فورسٹ آفیسر اترکاسی وہاں پر آپ کو اپنا رجیسٹریشن کروانا ہوگا اس کے بعد ہی آپ پیدل ٹریکنگ کے لئے گومک جا سکتے ہیں ایک دن کی لیمٹ لگ بک ایک سو پچاس لوگوں کی ایک دن میں گومک کے لئے روانہ کیے جا سکتے ہیں گومک جاتے وقت آپ دیکھیں گے نو کلومیٹر آگے جانے کے بعد آپ کو پہلا پڑاو ملے گا وہ پہلا پڑاو نو کلومیٹر کے بعد جو ہوگا جس کا اس کا نام ہے چیر باسا چیر باسا میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی اونچی اونچی چیڑ کے پیڑ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کا مند محلیں گے بہت ہی آکر سے بہت ہی سندر پیکرتک نظارے آپ کو راستے میں دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں چیر باسا سے تین کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ ایک خطرناک پہاڑ دیکھیں گے جس کا نام ہے گیلا پہاڑ گیلا پہاڑ ایک بہت ہی خطرناک پہاڑ ہے جہاں پر لینڈ سلائک کا خطرہ پورے سال بنا رہتا ہے بہت ہی ڈنجرس یہ پہاڑ ہے یہاں پر کسی بھی طرح سے آپ کو اسٹے نہیں کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ چار کلومیٹر اور آگے جائیں گے تو چار کلومیٹر اور آگے جانے کے بعد ایک دوسرا پڑا آپ کو ملے گا جس کا نام ہے بھوڑ باسا بھوڑ باسا پہنچنے کے بعد آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں آپ کو جی ایم بی این کے گیسٹ ہاؤس کچھ آسرم جیسے رام بابا آسرم اور لال بابا آسرم دیکھنے کو ملے گے آپ چاہے تو وہاں پر اسٹے بھی کر سکتے ہیں بھوڑ باسا ہی ایک لاسٹ جو location ہے گومک جاتے وقت جہاں پر آپ اسٹے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کھانے پینے کی بھی سب ہی ویبستہیں مل جاتے ہیں اگر آسرم میں آپ اسٹے کرتے ہیں تو آپ کو 300 روپے پرتی وقتی کی در سے پے کرنا ہوگا اس کے علاوہ کھانے پینے کی بھی ویبستہیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اس کے بعد جب آگے آپ جاتے ہیں آگے کی دوری تیہ کرتے ہیں تو آپ پہنچیں گومک جہاں پر آپ گائے کے مک کی آکرتی کا سٹرکچر دیکھیں گے جہاں سے بھاگیرتی ندی کا ادھگم ہوتا ہے کنگوتری گلیشر پگھل کر ہی وہاں سے کنگار ندی کے روپ میں بھاگیرتی ندی کے روپ میں پرواہید ہوتا رہتا ہے لیکن 2013 کی آبدہ کے بعد وہاں پر بہت بڑا ہمکھنڈ پگھل کر ندی میں سما گیا تھا جس کی وجہ سے کافی سارے چنجز گومک گومک میں فلحال آ چکے ہیں گومک میں اسنان کر بانا بہت ہی مسکل ہے بٹ وہاں کافی لوگ پہنچتے ہیں اس کے بعد آپ وہاں سے تپو بن بھی جا سکتے ہیں اور واپس آتے وقت آپ بھجو واسا اگر سٹے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بٹ پوسیبل ہے تو آپ واپس گنگوتری آ جائیے کیونکہ وہاں پر سیف نہیں ہوتا ہے سٹے کرنا اور کافی دکھتیں آپ کو وہاں پر ہو سکتی ہیں نیٹورک کی بات کریں تو وہاں پر آپ کوئی بھی نیٹورک ورک نہیں کر پائے گا بی ایس ایل یا ای ایٹ ایل بھی تھوڑا بہت وہاں پر ورک کر پاتا ہے گنگوتری واپس آنے کے بعد آپ اگر آپ گنگوتری سے پانڈور کی گفہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پانڈور کی گفہ دیکھنے بھی جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو قریب قریب ڈیڑھ کلومیٹر پیدل ٹریکنگ کرنی پڑے گی گنگوتری دھام میں آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی بٹ بدرینات یا کیدارنات کے کمپریجن میں یہاں پر موسم بھی کافی ٹھیک رہتا ہے یہاں پر اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی ہے موسم کی گرم بات کریں تو آپ کو رین کوٹ یا چھاتا جیسی چیزیں یہاں پر کیری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہاں پر پیدل ٹریکنگ بھی نہیں ہے اگر آپ گوموک جاتے ہیں تو آپ کو ضرور لے کر جانا ہوگا رین کوٹ بھی چھاتا بھی اس کے ساتھ کچھ دوائیاں آپ کو ہمیشہ کی طرح جیسے میں ویڈیوز میں بتاتا ہوں تو اپنی پرسنل دوائیاں پینکلر وغیرہ اپنے ساتھ جرور رکھیں کھانے پینے کی بھی کچھ سنیکس اور گھر کی بنی کچھ چیزیں ساتھ میں لے جا سکتے ہیں اگر آپ کو بھار کا کھانا کھانا زیادہ پسند نہیں آتا ہے تو اور گونگوٹری اگر آپ رکھتے ہیں تو ایڈوائز میں یہی کروں گا possible ہو سکتے ہیں تو ستانویں کلومیٹر واپس نیچے آ جائیے اور اترکاسی میں آپ رکھیں گے اترکاسی ڈشٹیک ہے اور وہاں پر آپ کو چھوٹی سے بڑی سبھی سویدھائیں easily available ہو جائیں گے گونگوٹری سے واپس آتے وقت جب آپ ہریدوار آتے ہیں تو ہریدوار میں تو آپ جانتے ہیں یہ ساری سویدھائیں آپ کو رکھنے کے لیے مل سکتے ہیں گونگوٹری سے آپ کہدارنات directly نہیں جا سکتے ہیں گونگوٹری سے اگر آپ کہدارنات جاتے ہیں تو وہ راستہ کافی dangerous ہے جس پر کوئی بس وغیرہ نہیں چلتے ہیں آپ private taxi یا sharing taxi سے ہی وہاں سے کہدارنات تک جا سکتے ہیں یا پھر آپ واپس ہریدوار آئے اور ہریدوار سے باقی دوسرے دھام جا سکتے ہیں جیسے میں اپنی دوسری ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ چار دھام کی یاترہ کرتے ہیں ایک ساتھ تو آپ کو چار دھام یاترہ counter سے ہی registration کرانا ہوگا اور اپنا جو بھی آپ taxi یا tempo travel لیتے ہیں یا گورنمنٹ بس لیتے ہیں وہ ہی آپ کو یاترہ کر آ سکتے ہیں اگر آپ اپنی personal taxi سے جاتے ہیں خود کی گاڑی سے جاتے ہیں تو آپ ایک بار میں دو ہی دھام کیجئے تو زیادہ بیٹر ہوگا آپ فرس ٹائم یمنوتری اور گنگوتری کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم جب آپ جاتے ہیں تو قیدارنات اور بدرنات کر سکتے ہیں یہ دو دو دھام ایک ساتھ اگر آپ کرتے ہیں پرسنل گاڑی سے نہ ہی کریں تو زیادہ بیٹر رہے گا اور چار دھام کی یاترہ کرنے کے لیے آپ کو بیٹر ہے کہ چار دھام کے لیے جو بسز جاتی ہیں انہی سے جائیں اپنی personal گاڑی سے نیے جائیں گنگوتری میں آپ کو بہت سارے جھرنے اور پرکرتک چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جہاں آپ گاڑی روک کر آپ کافی ان کو انجوئے بھی کر سکتے ہیں بٹ یہ تھوڑا رسکی ہوتا ہے اور سوکھی ندیاں پہاڑی ندیاں جو بھی ہوتی ہیں اپنی قطرناک ہوتی ہیں ان میں کبھی بھی پانی آ سکتا ہے اور گنگوتری جاتے وقت اس طرح کی ندیاں آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گی جہاں پر آپ سوکھے پہاڑ اور ندی جیسے سٹرکچر دیکھیں گے بٹ ان میں پانی نہیں ہوگا وہاں میں بہت سے لوگ کو آپ دیکھیں گے ٹریول کرتے ہوئے فوٹو کلک کراتے ہوئے بٹ یہ بہت رسکی ہوتا ہے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی ندیوں میں آپ نہ جائیں کیونکہ وہاں پر کبھی بھی پانی آنے کی سمبابنہ بنی رہتی ہیں اگر آپ گنگوتری کی یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو لوگ گنگوتری جانا چاہتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ہر ہر مہادے جرور بولیے بہت بہت دھنیواد بہت دھنیواد